بسم اللہ الرحمن واہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملک الماس کے تمام آدمی ایک ایک کر کے مارے گئے مگر اس کے ساتھ اس سینکڑوں مسلمان بھی شہید ہوئے سلطان التمشد مفجدوں کے حملوں سے محفوظ رہا مگر اس کا محافظ خاص جمال الدین بری طرح زخمی ہو گیا اس عرصے میں قیلت ایک خبر پہنچ چکی تھی ہزاروں شہصوار جامع مسجد کی طرف اس طرح دور رہے تھے کہ انہیں اپنی جانوں کا بھی ہوش نہیں تھا انہیں شہصواروں میں ایک نقاب پوچھ سپاہی بھی تھا جسے دیکھ کر تمام فوجی حیرت زدہ تھے پھر وہی نقاب پوچھ سپاہی سب سے پہلے جامع مسجد کے دروازے پر پہنچا اس وقت سلطان التمشد سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا نقاب پوچھ تیزی سے آگے بڑھا اور سلطان سے لپڑ گیا بھابا محترم آپ ٹھیک تو ہیں شدت جذبات سے نقاب پوچھ کی آواز لرز رہی تھی بیٹی تم سلطان نے گھبرا کر نقاب پوچھ کو سینے سے لگا لیا تمہیں یہ آنے کی کیا ضرورت تھی خدا کے فضل سے ہنگامہ فر ہو گیا ہے اور تمام فتنہ گر اپنے انجام کو پہنچ گئے اگر میں نہ آتی بابا تو پھر کون آتا یہ شہزادی رزیہ سلطانہ تھی جو باب پر قاتلانہ حملے کی خبر سن کر اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھی تھی اور پھر وہ پردے کے تمام آداب کو بالائے تاکھ رکھ کر شہراہوں پر نکل آئی تھی بیٹی اگر تجھے کچھ ہو جاتا سلطان نے بے قرار ہو کر رزیہ کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے کیا ہو جاتا بابا محترم رزیہ کی آنکھوں میں بڑی وارفتگی تھی زیادہ سے زیادہ میں اپنی جان سے گزر جاتی اور میرے نزدیک ایک حقیر قربانی ہوتی آپ جیسے باپ پر وہ جیسی ہزاروں بیٹیاں اور ہزاروں بیٹے قربان رزیہ کی انداز محبت دیکھ کر التمش کی آنکھوں میں آنسو آگئے والی ہندوستان بیٹی کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے سیڑھیاں اتر کرنی چایا جامع مسجد کے دروازے پر بڑا دردناک منظر تھا سہکڑوں لاشیں ادھر ادھر بکری ہوئی تھی انہی لاشوں کے درمیان نظیر شاہ مجذوب بھی کھڑے ہوئے تھے سلطان کو دیکھ کر نظیر شاہ آگے بڑھے ان کا پورا جسم خون میں نہایا ہوا تھا نظیر شاہ پر نظر پڑھتے ہی التمش سناٹے میں آ گیا میں کسی کافر کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا ایک ایک کو ہلاک کر ڈالوں گا سلطان کی سمات میں نظیر شاہ کے الفاظ گونٹنے لگے یہ الفاظ مجذوب نے اس وقت کہے تھے جب والی ہند نماز پڑھنے جامع مسجد میں داخل ہو رہا تھا نظیر شاہ سلطان کے قریب آ گئے ان کی تلوار سے بھی انسانی خون ٹپک رہا تھا شہنشاہ تو نے کہا تھا کہ ہم تیری ریایا ہیں اور تیری زمین پر بستے ہیں نظیر شاہ مجذوب بڑے پور جلال لہجے میں ہندوستان کے حکمران سے مخاطب تھے اگرچہ زمین کا مالک تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے تیری ریایا ہونے کا قرض اپنے کاندھوں سے اتار دیا معاف کرنا نظیر شاہ میں آپ کو پہچان نہیں سکا تھا سلطان کے لہجے سے ندامت کا اظہار ہو رہا تھا میں بہت شکر گزار ہوں کیا آپ نے میری خاطر اپنا خون بہایا شکریہ اور کس کا شکریہ نظیر شاہ کے لہجے میں بڑی بینیازی تھی خون بہنا تھا سو بہ گیا اب کس سے اس کا حساب کریں آپ بہت زخمی ہیں نظیر شاہ سلطان نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور مجذوب کے زخمی جسم پر ہاتھ رکھ دیا آپ کچھ دنوں کے لیے پس نے شاہی تشریف لے چلے پھر جب زخم بھر جائیں تو ابھی سلطان التمش کی بات مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ نظیر شاہ درمیان میں ہی بول اٹھے جس نے زخم دیا ہے وہی مرہم بھی رکھے گا میں تو سر سے پان تک زخمی ہی زخمی ہوں تیرے یہ طبیب میرے کن کن زخموں کا علاج کریں گے یہ کہہ کر نظیر شاہ مجذوب نے اپنی تلوار زمین پر پھینک دی اور ناراضنی کرتے ہوئے چلے گئے تُو سچا تیرہ وعدہ سچا التمش نے مڑ کر مولانا اماد الدین کی طرف دیکھا جو سلطان کے قریب ہی کھڑے تھے اور جن کے چہرے سے ابھی تک خوف و دہشت کے آثار نمائی تھے مولانا دیکھا اپنے نظیر شاہ کو پاگل ایسے ہوتے ہیں نظیر شاہ کا نام سنتہی مولانا اماد الدین ایک بار پھر برہم نظر آنے لگا دہلی کے گرد و نباہ میں بہت سے جوگی پھرتے ہیں اور جن کی شبد آبازیوں کو کم فہم لوگ روحانی کامالات سے تعبیر کرتے ہیں نظیر شاہ بھی ایک ایسا ہی شخص ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں مولانا تمام تر احترام کے باوجود سلطان کے چہرے پر ناغواری کا رنگ بھرایا اپنی آنکھ اور دل میں بھست پیدا کیجئے نظیر شاہ سچے مسلمان ہیں اور ان کے جسم سے بہتا ہوا خون گواہی دے رہا ہے کہ وہ اپنے سینے میں ہم سے زیادہ جذبہ جہاد رکھتے ہیں رضیہ سلطانہ بہت غور سے باب کی باتیں سن رہی تھی مولانا اماد الدین کے چہرے پر ندامت کا ہلکا ساکس تک نظر نہیں آیا وہ بدستور اپنی زد پر قائم تھے اور دل ہی دل میں نظیر شاہ مذوق کو ایک گمراہ اور شبد باز انسان سمجھ رہے تھے رضیہ نے اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ دیا اور باب کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گئی یہ فتنہ گر کون تھے بابا راستے میں شہزادی نے سلطان التمش سے سوال کیا لاشیں دیکھ کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ سنگامے بھی بہت سے مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں سلطان نے اس بات میں اپنے سر کا جمبش دی اس کی آنکھوں کی نمی صاف محسوس ہو رہی تھی تیرا باب بہت عزیت میں مبتلا ہے بیٹی قرامتہ التمش کی لاش چاہتے ہیں مگر التمش بچ گیا اور اس کے بدلے میں سینکڑو بے گناہ مسلمان مارے گئے فرت علم سے سلطان کی آواز لرز رہی تھی میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں کہ بروز حشر اسے کیا جواب دوں گا بے گناہ تو آپ بھی ہیں شہزادی رضیہ نے پرجوش لہجے میں کہا آپ نے ان لوگوں کا کیا بھی کہا رہا ہے میں ان لوگوں کے نزدیک مجزم ہوں کہ اسلامی نظام رائج کرنا چاہتا ہوں التمش نے قرامتہ اور دہلی کے دوسرے ملہدین کی دشمنی کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا انہیں یہ بات کتنے ہی گران کسرے مگر میں خدا کے بندوں کو شیطانی قانون کے حوالے نہیں کر سکتا یہ کہتے کہتے سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اس کی آنکھوں سے آسو بھی جاری تھے اور نفرت و غضب کے شولے بھی بھڑک رہے تھے رضیہ سلطانہ بہت غور سے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی جو بیت وقت غم جدا بھی تھا اور غضب ناک بھی بیٹی میں اسی لئے روتا ہوں کہ اس عزیم الشان اسلامی سلطنت کا کیا ہوگا جس کی بنیادوں میں میرے آقا سلطان شہاب الدین غاری اور ہزاروں مسلمانوں کا خون شامل ہے سلطان کے سینے کا زخم ایک بار پھر تازہ ہو گیا تھا اگر تیرے بھائیس قابل ہوتے تو میں سکون کے ساتھ دنیا سے گزر جاتا لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ بزرگوں کے ورسے کو بھی برباد کر ڈالیں گے کچھ نہیں ہوگا بابا محترم رضیہ سلطانہ نے بے قرار باب کی سینے پر سر رکھ دیا خدا خاندانِ التمشقی آپ روبر قرار رکھے اگر میرے بھائی ساغر اس راہی میں ڈوب گئے تو پھر آپ کی یہ کمزور بیٹی تلوار اٹھا لے گی اور اس وقت تک دشمن سے جنگ کرے گی جب تک اہلِ ہند اپنی آنکھوں سے آپ کی خوابوں کی تعبیر نہیں دیکھ لیں گے تو کمزور کہاں ہے بیٹی اہنوف والاہ سے بھی زیادہ سخت ہے اور گوہ ساروں سے بھی زیادہ مضبوط سلطان نے شہزادی کی پیشانی کو بوسا دیتے ہوئے کہا مگر پھر بھی ایک عورت ہے جس کی صلاحیتوں کو یہ کم نظر مرد تصدیم نہیں کرتے خدا خاندانِ التمشق پر وہ وقت نہ لائے جب اس کے بیٹے کسی رقاصہ کے پیروں پر سر رکھ کر سو جائیں اور بیٹیاں باپ کی عصد بچانے کے لیے میدان میں نکل آئیں سوامی دیناناتھ اور تھاکر بلرام سنگھ بہت اداس تھے کہ ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا پھر جب انہیں یہ خبر ملی کہ قرمتی سردار ملک الماز زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا ہے تو ان کی راتوں کی نیدیں اڑ گئیں سوامی اور تھاکر کو یقین تھا کہ ملک الماز تشدد کے آگے زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے گا اور پھر سلطان ان کی زیر زمین فتنہ گاہوں کی بنیادیں تک کھوڑ ڈالے گا مگر ان دونوں کی یہ اندیشیں غلط ثابت ہوئے التمش کے سپاہیوں نے قید خانے میں ملک الماز کو اس قدر زدقوب کیا کہ وہ کئی بار بے ہوش ہوا لیکن اس کے ہونٹ نہیں کانپے سلطان معلوم کرنا چاہتا تھا کہ باقی قرامتہ کہاں روپوش ہیں اور ان کی پشت پر کس کا ہاتھ ہے پھر جب سپاہی تشدد کرتے کرتے تھک گئے تو ملک الماز کو سنجیروں میں چکر کر سلطان کے سامنے سرے دربار پیش کر دیا گیا اگر تو اپنے عقائد سے تائب ہو جائے اور ان گمراہوں کی نشان دہی کر دے جو تیرے ہمنا ماں ہیں تو تجھ پر آپ رومندانہ زندگی کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں سلطان التمش نے ملک الماز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بدعقیدہ تو تو ہے سلطان ملک الماز بڑے گستاخانہ لہجے میں بول رہا تھا میں ہرگز گمراہ نہیں ہوں تجھ جس سے آپ رومندانہ زندگی کی بات کرتا ہے میں اسے دنیا کی سب سے بڑی لانت سمجھتا ہوں شیطان ملک الماز کے جسم میں حلول کر چکا تھا اس لیے وہ اپنی گمراہی کو حقانیت کی تلیل قرار دے رہا تھا سلطان سمجھ چکا تھا کہ ملک الماز ناقابل اصلاح ہے اس لیے والی ہند نے اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا جیسے سلطان کے سپاہی ملک الماز کو مقتل لے جانے کے لیے آگے بڑھے اس نے اپنے انگوٹھی اتار کر نگل دی انگوٹھی میں ایک قیمتی ہیرہ جڑا ہوا تھا ہیرے نے جسم میں اترتے ہی ملک الماز کے دل جگر کے ٹکڑے کر ڈالے میں نہیں چاہتا سلطان کے تیرے سپاہیوں کی ناپاک شمشیرے میرے پاک جسم کی بیزتی کریں ملک الماز دیوانوں کی طرح قہ قہے لگا رہا تھا میرا جسم بھی آزاد ہے اور میری روح بھی مجھے اپنے خدا کے سوا کسی کی غلامی منظور نہیں ملک الماز کے مو سے خون بہنے لگا تھا یکہ یک اس کے قدم لڑھ کھڑائے اور فرش پر گر پڑا جس نے میرے واسطے جنت آراستہ کی ہے اور جو صدیوں سے میرا انتظار کر رہا ہے سلطان التمش شدید حالت غزب میں تخت سے نیچے اتر آیا اور تیز قدموں کے ساتھ ملک الماز کے پاس جا پہنچا کرمتی سردار آخری ہچکیاں لے رہا تھا بدنصیب تو حرام موت مر رہا ہے سلطان قہرالود لہجے میں بول رہا تھا شیطان کا پیروکار وہ تیرا پیشوا ابو طاہر جنت میں نہیں دو زخم میں تیرا انتظار کر رہا ہے جا اور اس آگ کا اندھن بن جا جو ابت تک ایک ہی انداز سے بھڑکتی رہے گی ملک الماز کا جسم کانپا اور پھر ساکت ہو گیا اس کی آنکھیں اس طرح پھٹی ہوئی تھیں کہ جیسے وہ کوئی بھیانک منظر دیکھ رہا ہو اور فرشتہ آجل نے اسی حالت میں اس کی سانسیں سلب کر لی ہوں اے خدا میں ابلیس رجیم سے تیری پناہ مانگتا ہوں سلطان التمش نے باوازے بلند کہا اور پھر انتہائی غصے کے عالم میں سپاہیوں سے مخاطب ہوا اس مردود کی لاش کو شہر کے چراہے پر اٹکا دو اور کوچھا وا کوچھا اعلان کر دو کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو مسلمانوں کا لباس پہن کر اسلام کی خلاف سازشیں کرتا تھا اس کے بعد سلطان التمش نے ایک اور اہم اعلان کیا مذہب میں کوئی جبر نہیں ہندوستان کے سب لوگ عقیدتاً آزاد ہیں ہم نے کسی کی شہرک پر تلوار رکھ کر یہ نہیں کہا کہ وہ اسلام قبول کر لے جو بھی اس راستے پر آیا اپنی خوشی سے آیا مگر وہ لوگ جو ایک بار حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں اگر آئندہ کسی نے ملک علماس کا طریقہ اختیار کیا تو اس کا حشر اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا میں سارے منافقوں کو چند دن کی محلت دیتا ہوں وہ اپنے جسموں سے اسلام کی قبائیں اتار پھینکیں اور اپنی اپنی عبادت گاہوں کی طرف لوٹ جائیں ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص منافقت کی عبا پہنے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے لیے میرے قانون کی گرفت بہت سخت ہوگی اور مجرم کے پورے خاندان کو اس کے گناہوں کا کفار آلا کرنا ہوگا دہلی کے عام باشندوں کی طرح سوامی دین آناتھ اور تھاکر بلرام سنگھ نے بھی ملک علماس کی بے گورو کفن لاش دیکھی جس کے چاروں طرف گدھ چیل اور کبوے منڈلا رہے تھے تھاکر سوامی نے بلرام سنگھ سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اس بار تو دیرتاؤں کی کریہ سے بچ گئے اگر ملک علماس زبان کھول دیتا تو سوامی کی بات ادھوری رہ گئی اور شدت خوف سے اس کا جسم کانپنے لگا تو ملک علماس کے قریب ہماری لاشیں بھی لٹک رہی ہوتی تھاکر بلرام سنگھ اس تہشتناک فضاء میں بھی مسکرا رہا تھا یقیناً سوامی کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور وہ ملک علماس کی سرتی ہوئی لاش کو دیکھ رہا تھا دیکھا کیسا بہادر شخت تھا یہ تھاکر نے ملک علماس کے دریدہ جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں سلام کرتا ہوں اسے اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے پھانس ہی چڑ گیا مگر سلطان کی غلامی قبول نہیں کی پھر تو کیسا براہمن ہے کہ محفوظ پناہگاہ میں رہ کر بھی موت کے خوف سے کانپ رہا ہے بس تھاکر مجھے بخش دے دین انات نے برلام سنگھ کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دئیے میرے آرسو جوان دیکھتے ہی دیکھتے موت کی خوراک بن گئے سوامی کی آنکھوں میں آنسول عرض رہے تھے ہائے میرے شیر برسو انہیں اپنا خون پلایا پھر جب وہ جوان ہوئے تو قتل کر دئیے گئے تجھے کچھ اور شیر پال نہ ہوں گے سوامی تھاکر کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور تحکم بھی اور ان شیروں کو بھی تجھے اپنا ہی خون پلا نہ ہوگا نہ تھاکر نہ اب مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے سلطان التمش کا اعلان سن کر سوامی دین انات کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے ماد بے پاؤں اس کی طرف بڑھ رہی ہے اگر تو انکار کرے گا سوامی تو میں تیرے سارے کرتوتوں کے بارے میں سلطان کو بتا دوں گا اور خود بھی سوری چڑ جاؤں گا تھاکر بلرام سنگھ کھلے لفظہ میں سوامی کو دھمکی دے رہا تھا مجھے دھرم کی خاطر ہر طرح کا بلیدان دینا ہوگا اگر تو نے دیوتاؤں سے بغاوت کی تو پھر میں اپنی تلوار سے تیرے جسم کے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا تم خود یہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے تھاکر تمہیں دہلی میں ہزاروں راج پوت مل جائیں گے ان سب کو جمع کر کے ایک تین خیلے پر حملہ کرتو سارا کھیل ختم ہو جائے گا دین انات پڑی ایاری سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا ہندوستان کے اندھے لوگ تجھے دیوتا سمجھتے ہیں اگرچہ تو بہروپیہ ہے لیکن پھر بھی وہ تیری روحانی قوتوں پر اعتبار کرتے ہیں تھاکر بلرام سنگھ نے انتہائی تندو تیز لہجے میں کہا تیری کٹیا ہمارے لیے ایک آر ہے ہندووں کی طرح مسلمان بھی اسے ایک مندر سمجھتے ہیں ہم کلے میدان میں باوگیوں کی پرورش نہیں کر سکتے تھاکر بلرام سنگھ کی ذہانت نے سوامی دین انات کو لا جواب کر دیا تھا مگر میں کیا کروں تھاکر میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا سوامی دین انات شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھا اور وہ بار بار اپنے ہاتھ مل رہا تھا چند سوئے یا چند ہزار تربیہ تیافتہ باوی سلطان کے لاکھوں سپاہیوں پر کس طرح قابل پا سکتے ہیں مسلمانوں کی فوج کو شکست دینا پہ سالار کو قتل کرنا ہے پھر فوج خود بخود منتشر ہو کر بھاگ کھڑی ہوگی اب میں نے سلطان کے قتل کا ایسا منصوبہ بنایا ہے جو کسی بھی صورت میں ناکام نہیں ہوگا آہستہ بول تھاکر سوامی دین انات نے گھبرا کر بلرام سنگھ کے مو پر ہاتھ رکھ دیا یہ باتیں چراہوں پر نہیں کی جاتی بلرام سنگھ سنبھل گیا اور پھر وہ سوامی کا ہاتھ پکر کر اس کی کٹیا کی طرف چل دیا تین انات نے جاتے جاتے کئی بار ملک الماس کی کلتی ہوئی لاش کو دیکھا اور ہر بار اس کے پورے جسم خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی آج سلطان التمش نے دربار عام منعقد کیا تھا مگر تراصل یہ ایک تقریب خاص تھی نظیر شہ مجذوب کو بھی اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا میں ایک پاگل اور بھکاری ہوشمند اور امیروں کی تقریبات میں شریک ہونے کے لائق نہیں ہوں نظیر شہ کا جواب سن کر سلطان کو شدید اذیت پہنچی تھی پھر اس نے دربار کے سب سے بڑے عالم مولانا عماد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا آپ کے ایک لفظ نے نظیر شہ کو ہم سے ہمیشہ کے لئے جدا کر دیا وہ تو بڑے بہوش انسان ہیں حضور والا مولانا عماد الدین بلا شبہ ایک فاضل انسان تھے مگر دنیا داری کا ہنر بھی خوب جانتے تھے کیا آپ کی صفائی قلب ہے کہ ایک پاگل کو ہوش مند کا درچہ دے رہے ہیں میری حقید آئے میں نظیر شہ کا آپ سے دور رہنا ہی بہتر ہے وہ کتنا ہی زی ہوش ہو مگر شہزادی محترمہ کو موقع کی بدعا دینے والا اس قابل نہیں کہ اسے معاف کیا جا سکے مولانا عماد الدین نے بڑی ہوشیاری سے سلطان کے جذبات پر ایک کاری زرب لگائی تھی مولانا عماد الدین نے بڑی ہوشیاری سے سلطان کے لئے